اور اب یہ خبر ہے کہ خواجہ سرہ اپنی جنس تبدیل نہیں کرا سکتے وفاقی شریعہ دالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے ٹرانس جنڈر ایکٹ کی سیکشن دو اور تین کو اسلامی تعلیمات کے خلاف قرار دی ریا گیا ہے سیکشن سیون میں بھی اسلام اور شریعت کے منافع اقدامات شامل ہیں عدالت نے ٹرانس جنڈرز پروٹیکشن ایکٹ کے خلاف دائر درخواستیں نمٹا دی ہیں خواجہ سرہ اپنی جنس تبدیل نہیں کرا سکتے خود کو مرد یا عورت نہیں کہلوا سکتے وفاقی شریعہ دالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا حکومت خواجہ سرہوں کو تمام حقوق دینے کی پابند ہے اسلام خواجہ سرہوں کو حقوق فرہم کرتا ہے دالت نے ٹرانس جنڈر ایکٹ کے سیکشن دو تین اور سات کو اسلامی تعلیمات کے منافع قرار دیتے ہوئے کہا جنس کا تعلق انسان کی بائیلوجیکل جنس سے ہوتا ہے نماز روزہ اور حج سمیت کئی عبادات کا تعلق جنس سے ہے جس کا تائین احساسات سے نہیں کیا جا سکتا عدالت نے فیصلے میں کہا خواجہ سرہوں کی جنس کا تائین جسمانی اثرات پر غالب ہونے پر کیا جائے گا جس پر مرد کے اثرات ہیں وہ مرد خواجہ سرہ اور جس پر عورت کے اثرات ہوں وہ خاتون خواجہ سرہ تصور ہوگا جسمانی خد و خال کے مطابق کسی کو مرد عورت نہیں کہہ سکتے خود ساختہ شناکت پر ٹرانس جنڈر نہیں قرار دیا جا سکتا وفاقی شرع عدالت نے ٹرانس جنڈر پروٹیکشن ایک کے خلاف دائر درخواست نمٹا دی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے